کیا اس ملک کو بنانے کے لیے یہاں پر یہ وائدہ نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں پر آئین کی پاسداری ہوگی؟ کیا اس ملک کو بنانے کے وقت یہ وائدہ نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں پر عدلیہ آزاد ہوں گی؟ کیا یہاں پر یہ وائدہ نہیں کیا گیا تھا کہ پارلمنگ والدست ہوگا؟ کیا یہاں پر یہ وائدہ نہیں کیا گیا تھا کہ میڈیا آزاد ہوگا؟ تو کہاں ہیں کہاں ہیں جمہوریت یہ ہے جمہوریت جس کے منتخب وزراء آزم کو فاسی دی جاتی ہے یہی ہے جمہوریت جہاں پر دو بار ایک منتخب وزراء آزم کو جو ہے شہید کیا جاتا ہے یہی ہے جمہوریت جہاں پر منتخب وزراء آزم کو جو ہے جلا وطن کیا جاتا ہے ایسی جمہوریت تو شاید ہم نے پاکستان کیا دنیا کے چڑیا گر میں بھی نہیں دیکھی ہوگی کیا یہ میڈیا آزاد ہے کیا یہ عدلیہ آزاد ہے وہ عدلیہ اگر آزاد ہوتی تو افتخار چودری کو جو ہے جرغمال نہیں بنایا جاتا اگر عدلیہ آزاد ہوتی تو بارہ مئی کا واقعہ نہیں ہوتا اگر میڈیا آزاد ہوتا تو سنکڑوں کی تعداد میں صحافی شہید نہیں کیا جاتے اگر میڈیا آزاد ہوتا تو جیو کے سربراہ کو جو ہے شاکیل رحمان کو جو ہے پابند سلاسل نہیں کیا جاتا آزاد جہاں پر ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہاں پر جمہوریت پر قدر غن مارا آزاد یہاں پر وہ ہیں جنہوں نے آئین کو توڑا آزاد یہاں پر وہ ہیں جنہوں نے مظلوموں کا قتل عام کیا ہم نے یہاں پر کسی اپنے آپ کو ہم آزاد محسوس نہیں کرتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے ہم نصیت کے ساتھ وسیت بھی لکھے نکلتے ہیں یہ آزاد ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا تو سوچیں اس عوام کا جہاں پر وہاں کے قیادت وہاں کے منتقم نمائندگان وہاں کے سابقہ سربران محفوظ نہیں وہاں پر اس عوام کا کیا حال ہوگا ان کا کیا حاشر ہوگا وہ جو کہتے تھے کہ یہاں پر روزگار دیا جائے گا یہاں کی عوام نام شبینہ کے لئے محتاج ہے یہاں کی عوام اپنے بچوں کی تحوظ کے لئے محتاج ہے تو ایسی جمہوریت نہ ہم نے دیکھی ہے اور نہ ہی ہم نے اس جمہوریت کو کئی دنیا میں دیکھا ہے اور یہاں پر کہا جائے کہ یہاں پر اسلامی جمہوری رہست ہوگی کہاں اسلام کہاں جمہوری ہاں کہیں پہ آپ نے تیخانوں میں چھپا رکھا ہوگا اس کو کسی سندوقوں میں چھپا رکھا ہوگا اس کو تو اس کی چابی بھی ہمیں اور آپ نے جو اس کی چابی کی بھی جلک ہمیں نظر نہیں آئی بدکسمتی یہاں پر رہیے رہیے ٹریفیک سگنل آپ توڑیں تو پولیس کا سارجن جو ہے آپ کچھ آلان کر لیتا ہے آپ سڑک پر رکھا ہوا کوئی گملہ توڑیں تو آپ کے خلاف کیس درچ کیا جاتا ہے یہاں پر ایک بار نہیں کئی بار ملک کے آئین کو توڑا گیا ایک چھوٹا سا پرچہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کے خلاف کو کٹا ہوگا نہیں ردداری کے مقدمات ہم تو مشرف کے دور میں جو ہے سو ایف آئی آرہاں تو صرف مجھ پر کٹی تھی مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر تو اس کا مطلب وہ جو آئین بنانے والے ہیں جو آئین کی محافظ ہیں جب وہ آئین کی قدر نہیں کریں گے تو پھر ہم عام شہری سے عام لوگوں سے یہ امید اور تحقو کس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ اس آئین کی جو ہے عزت کریں گے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا وہ آج سن تر غازی ہیں ایوب خان غازی کے لقابات سے نوازہ جاتا ہے جاولد کو غازی کہا جاتا ہے مشرف کو غازی کہا جاتا ہے لیکن ہم نے جو اپنا خون بہایا ہے اپنی درتی کے لیے اپنی مٹی کے لیے اپنے مادر وطن کے لیے اپنے ننگ و ناموس کے لیے ہم جو ہے غداروں کی صفوں میں جو ہے شامل کیے جاتے ہیں تو پھر میں یہ سوال کروں گا کہ یہ ملک ان جو ہم سے وائدے کیے گئے تھے اس کے لیے بنایا گیا ہے یا ڈی ایچ اے کے لیے بنایا گیا ہے یہ ملک اس ملک میں بسنے والی عوام کے لیے بنایا گیا ہے یا کنٹونمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے یہ ملک یہاں کی عوام کے لیے بنایا گیا ہے یا پیزا والوں کے لیے بنایا گیا ہے کل برسوں میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب گجران والا کا جلسہ ہوا تو مختلف ٹی وی چینل یہ تنقید کر رہے تھے کہ جی ان سیاسی پارٹیوں نے جو ہے اپنے ورکروں کو کیمہ کے نان کھلائیں بلاول صاحب مصرمہ مریم ناؤل شریف صاحبہ ان کو محبت ہے اس سرزمین سے اس درتی سے اس کے مقابلے میں نہ کیمہ نہ نے نہ آپ کا پاپا جان کا پیزا جو ہے اس کی مقابلے میں آ سکتا ہے کیا یہ ملک ان کے لیے بنایا گیا ہے جنہوں نے آسٹریلیا میں جزیرے خریدے ہیں کیا یہ ملک ان کے لیے بنایا گیا ہے جو بیرون ملک انہوں نے جو ہے پاکستان کے نام پر ڈالر کما کر پاکستان کو اغانستان کی جنگ میں دکیل کر کسی اور کی جنگ کو جو ہے اپناتے ہوئے انہوں نے بیرون ملک اپنے بینک اکاؤنٹ جمع کرائیں یہ ان کے لیے بنایا گیا ہے اگر یہ ملک ان کے لیے بنایا گیا ہے تو کم سے کم ہمیں اس روح کہا جاتا لیکن نہیں یہ ملک بنایا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے ان بچوں کے لیے جن کے پیروں میں جوتیاں نہیں یہ ملک ان ماہوں بینوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کے سر پر ابھی تک دپٹے نہیں ہیں یہ ملک ان بزرگوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کی پگڑیاں کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے بالکل آٹا مہنگا ہو گیا ہے سینی مہنگی ہو گئی ہے چاون مہنگے ہو گئے خردنوش کی اشیاں مہنگی ہو گئی ہیں بجلی مہنگی گیس مہنگی لیکن ایک چیز بہت سستی ہے اس ریاست پاکستان میں جو ایک چیز بہت سستی آج کل بک رہی ہے وہ ہے انسان کا خون ہر گلی میں خون بے رہا ہے ہمارے بلوچوں کا خون لہری ندی سے لے کر بولاند کے دریاء تک اور گوادر کے سمندر تک جو ہے پھیلا دیا گیا ہے کون ہے اس کے ذمہ دار کیا وہ ریاست اور ریاست کے ادارے ہاتھ پھیلائیں دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ تون اور ان کے ہاتھ میرے اور میرے بائیوں کے خون سے کتنے رنگے ہوئے ہیں ان کا کوئی کوئی ملک میں ایسی عدالت ہوگی جو ان سے یہ پوچھ سکے کہ یہاں پر مرنے والا اس ملک کا شہری آپ جاکے بیرونے ملک دیکھیں کسی کا جانور اگر مر جاتا ہے پالتو جانور مر جاتا ہے تو وہ بھی احتجاج کرتے ہیں ہمیں مارا جاتا ہے لیکن ہمیں افسوس اور رونے کا حق بھی نہیں دیا جاتا پوچھیں تو کس سے پوچھیں ہم الزام ان پر نہ لگائیں تو کس پر لگائیں اپنے آپ پر لگائیں یا ان بیرونی ممالک کی اداروں پر لگائیں کیا میں یہ کہوں کہ بلوستان میں بینے والا خون ہندوستان کے ہتھاری ہتھیاروں سے بہائے جا رہا ہے کیا میں یہ کہوں کہ وزیرستان میں بینے والا پشتونوں کا خون ہندوستان کے ہتھاری ہتھیاروں سے بہائے جا رہا ہے نہیں یہیں سے بننے والے ہتھیار اور یہیں کے کندے جو ہیں میرے نوجوانوں کے خون میں جو ہیں ملوست ہیں مجھے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں ان کو سلام کریں بلکل ہم ان کو سلام کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن پہلے میرے بلوچ کا خون کا حساب دو میرے پشتون کے خون کا حساب دو میرے مظلوم کے خون کا حساب دو میرے مسلمان کے خون کا حساب دو میرے ہندو کے خون کا حساب دو میرے کرسن کے خون کا حساب دو پھر میں تمہیں سلام دن کرنے کے لئے تیار ہوں میں تھوڑی سہر کر رہا ہوں آپ کو بلوستان کی کیونکہ میڈیا تو آپ کو کچھ دکھاتا نہیں ہے وسائل جو تھے ہمارے جس طرح خان صاحب نے کہا لوٹ لوٹ کے گیس کو لوٹ کے اس کی جو ہے تیس کر دی سندگ کو لوٹ لوٹ کر جو ہے آدھے خود کھا گئے آدھے چینیز کو کھلا دیا اب ریکوڈیک سائل ہم سائل کو بچانے کے لیے جد و جہت کر رہے تھے اب سندھ اور بلوستان کے جزیروں پر جو ہے وہ قبضہ کر رہے ہیں آپ کے اس عمل سے لگ رہے ہیں آپ ایک فیڈریشن نہیں آپ ایک قبضہ گیر ہیں جو ملک کے مختلف وسائل پر ان کی سرزمین پر جو ہے قبضہ کر رہی تھی اور کر رہی ہے جب تک بلوستان کے لوگوں کا جب تک بلوستان کے ایک ایک شخص زندہ ہے اپنے وسائل اپنے سائل چاہے وہ جزیرہ کتنا ہی چھوٹا ہو چاہے اس کا سائل کتنا بھی بڑا ہو ہم اس پر کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ریکو ڈیکٹ بن رہا ہے اس کی بولیاں لگ رہی ہے سی پیک کے نام پر ہمیں دیا کیا گیا آج بھی گوادر کے لوگ میرے ساتھ گوادر کا ایم پی ایم پی ای بیٹھا ہوا ہے گوادر کے لوگ پینے کے پانی کے لیے مہتاج ہیں وہاں کے مائگیر جو اس خوش فہمی میں ان کو رکھا گیا تھا کہ گوادر کے ترقی سے جو ہے ان کے گروہ میں جو چار چاند لگا دیے جائیں گے آج وہ مائگیر بے روزگاری کے عالم میں ایک وقت کی روٹی کے لیے مہتاج ہے جب بھی وہ سمندر جانا چاہتا ہے تو وہاں سے میجر صاحب کی پرچی ہو اس کے پاس پھر وہ سمندر میں شکار کے لیے جا سکتا ہے ہمارا سمندر ہمارا سائل لیکن اس کے مالک جو صدیوں سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں جس نے پرتگالیوں کے خلاف جنگ لڑ کر اس سائل کی حفاظت کی آج وہاں کے مائگیروں کو اپنے ہی سمندر میں شکار کرنے کی اجازت نہیں سیاسی استثال کے ساتھ ساتھ ماشی استثال اور اب کئی عرصے سے جو ہے ہماری نسل کشی شروع ہو رہی ہے ہو گئی ہے آپ نے جرمنیوں کے زمانے میں سنا ہوگا کہ استماعی قبریں بلوستان وہ بردخت علاقہ ہے اس خطے میں ایشیا میں جہاں پر آپ کو استماعی قبریں ملیں گی بلوستان وہ علاقہ ہے جس میں حیات بلوچ جو ایک کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اس کو ایف سی کے اہلکاروں نے اس کے ماں اور باپ کے سامنے گرفتار کیا بدبخت تو اتنی تو ذمہ داری کا احساس ہوتا تمہیں کم سے کم اس کی ماں کا دپٹہ نکال کر اس کے سر سے اتار کر اس بچے کے ہاتھ پیر باندیے گئے اور پھر اس ماں کے سامنے اس کو گولیاں مار دی گئیں یہ ظلم آپ نے کشمیر میں سنے ہوں گے آپ نے فلسطین میں سنے ہوں گے لیکن میں آپ کو حقیقتن یہ بلوستان کے قصے سنا رہا ہوں ہماری ماں بینیں جن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ کوئٹے کے اسپتال میں ایک مسخ شدہ لاش لائی گئی ہے یہ یہاں سے بسوں میں کرایا کر کے جب وہاں پر پہنچتی ہیں اپنے لخت جگر کا چیرہ وہ نہیں پہچان سکتی اس کی پہچان اس کے جھوٹوں سے کرتی ہے اس کی پہچان اس کے پھٹے ہوئے ٹاٹرز ردہ جسم پر پہنے ہوئے ان کپڑوں سے کرتی ہے یہ ہے پاکستان جس کو اسلامی ریاست کا نام دیا گیا ہے کیا اسلامی ریاست میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہمیں تو اس حد تک پہنچایا گیا لیکن برداشتی بھی حد ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم جمہوریت کا علم تھامے ہوئے ہیں لیکن میں پھر آج یہ کہوں گا آج کوئٹے میں جب آپ آئیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے مسنگ پرسند کے وہ لاوکین احتجاج کر رہے ہیں کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ لانگ مارچ کوئٹے سے کراچی کراچی سے لے کر انہوں نے اسلامباد تک لانگ مارچ کیا کوئی ان کی شنوائی نہیں ہوئی آج کے دن تعلیم کے حصول کے لیے ملتان سے لاور تک جو ہے ہمارے نوجوان پیدل مارچ کر رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہاں بالکل ہم جمہوریت کے حامی ہیں ہم چاہتے ہیں اس ملک میں جمہوریت آئے لیکن وہ جمہوریت جو مجھے اس بات پر مطمئن کرے کہ میری ماں و بینوں کی عزت محفوظ رہے گی میں اس جمہوریت کو جو دونوں آتوں سے سلام کروں گا میں اس جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں جس میں مجھے یہ بات پتا ہو کہ اس میں میرے نوجوانوں کی مسخ شدہ لاشیں نہیں گرائی جائیں گی میں اس جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں جس میں مجھے یہ یقین ہو کہ میرے بزرگوں کی پگڑیاں ہر چورائے پر ہر چوک پر نہیں اتاری جائیں گی میں اس جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں جس میں مجھے ایک برابر شہری کی حیثیت اور اہمیت دی جائے میں اس جمہوریت پر اور اس فیڈریشن پر یقین رکھوں گا جس میں مجھے یہ یقین دلایا جائے کہ میرے بچوں کو کوئی بھی چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو چاہے اس میں شہروانی پہنی ہو چاہے اس میں وردی پہنی ہو چاہے اس نے چڑی پہنی ہو میرے بچوں کی طرف جو ہے اپنی گندی نگائیں جو ہے اٹھا کر نہیں دیکھے گا میں اس جمہوریت کا حامی ہوں جہاں پر میرا قومی تشکست میری بلوچیت میرا وجود اور میرا ننگ و ناموس محفوظ ہو اس کی گارنٹی میں سٹیج پر بیٹھے ہوئے ان تمام پارٹیوں سے چاہوں گا کہ اس جمہوریت کے لیے جان تو جان مال تو مال ہر قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں آخر میں میں ہم تمام دوستوں کا ساتھیوں کا بزرگوں کا اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے بلخصوص پاکستان پیپل پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری کا شکر گزاروں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور یہ موقع دیا بڑی نوز